ہی ہی ان کا گوڈ مورننگ بولتو سب کو گوڈ مورننگ ان کو بتا دو ہماری گوڈ مورننگ ہوگی ہے بس ابھی یہ کہ ابھی میرا نے کروانا ہے اپنا پیمپر صاف پیمپر صاف کروانا ہے ابھی میرا نے کروانا ہے پیمپر صاف میرا پیمپر صاف کروائے گی ہم جائیں گے فریشنگ روم تو مطلب یہ کہ مطلب ہم لوگ کب تک فری ہوں گے کوئی ایڈیا ہے اچھا جی تو ہم آپ سے کتنے دیر بعد ملیں سے ایک گھنٹے پا ٹھیک ہے چلے گائز ایسا کرتے ہیں میرا پیمپر شمپر صاف کرا لے میں فریش میرا شو جو مطلب پھر اس کے بعد ہم ذرا کوئی گپ شپ لگاتے ہیں آپ سے تو ایویل میبی ایٹ ویل ٹیک ون آور نا سو ویل بی رائیڈ بیک ہم آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد کہیں دفعہ مت ہوئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ سو ویل بی رائیڈ بیک ہان جی تو گائز گوڈ مورننگ ویلکم بیک چیو این ایڈر ولوگ تو ہان جی سین آج کا کچھ ایسا ہے کہ یار بس میرا فاطمہ تو سو گئی ہے بس میں بھی گیا تھا تھوڑا کام شام تھا چھوٹے موٹے کام شام کرنے تھے کام شام سے فری ہوں تو ابھی میں نے بولا ہے کہ اپنی پبلکس کو بھی ٹائم دیتے ہیں تھوڑا بھی ولوگ شلوگ بناتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ولوگ نہیں بنایا کیسا لگا میرا مجاک اب وہ بھی ٹائم ہو گیا یار لوکیشن چینج کرتے ہیں جو مجھے اچھی لوکیشن لگتی ہے مجھے دروازہ دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ایک ٹک ٹوک ویڈیو بنانی ہے تو وہاں سے واپر آپ سے پاتے کرتے ہیں سو ادھر آجو ہمجی تو اب آپ ہے ادھر آجیں اب آپ سے یہاں پر پاتے کرتے ہیں تو بتائیں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں بچے مچے ٹھیک ہیں آپ کے اور بتائیں گر میں سب خیریت ہے بچے مچے ٹھیک ہیں آپ کے اس کے لابہ جو آپ کے بچے لائن بھی یعنی آپ کے بائی فرنڈ شوائی فرنڈ سارے ٹھیک ہیں آپ کے گل فرنڈ ٹھیک ہیں ہمارے پاس کوئی گل فرنڈ نہیں ہے بس زندگی بڑی کوئی بورنگ گزر رہی ہے گلے کی بھی آگبت ہے ہمارے گلے کی بھی پوری وات لگی پڑی یہ مطلب گلہ پورا ستیہ ناس ہو ہوئے اوپر سے یہ شکل پھر فٹکار پڑ گی ہے مطلب لا نت پڑ گی شکل کے اوپر لڑکی بن گئے ہم خیر سے پیدا لڑکے ہوئے تھے لیکن نائی نے لڑکی بنا دی آپ کیا کر سکتے ہیں یار چلو کوئی نہیں ہفتہ لگے گا داڑی واپس آج ہی ہم دوبارہ لڑکے بن جائیں گے ایک ہفتہ لڑکی بن کے بھی دیکھ لیتے ہیں دو میار کے آپ کو فضل لڑکی بن کے زیادہ پروٹکول مل جائیں تو گھبرانہ نہیں ہے ابھی اپنا بھائی کے بھی پاس ملٹی تیمت look Commission ایتا عanson ملٹی ٹیلنٹڈ ہے مطلب آپ کا بھائی لڑکا بھی بان سکتا ہے آپ کا بھائی لڑکی بھی بان سکتا ہے آپ کا بھائی ٹو او سوری بس اتنا ہے آگے جو تیسار سٹا پہ وہ میں نہیں کر سکتا اور کیا ڈراما ہے میں نہیں بھائی لگا آج ہاں جی تو یار آپ کو بھائی لیے نیسی آلا جب اب آپ کے بھائی چینل چل پڑے گا مطلب آپ کے بھائی کے انکم آنا سٹڑ ہو جیگے سب سے پہلے ہی گھر چینج کریں گے مطلب اس گھر میں مزب کوئی نہیں آتا مطلب یہاں پر ایک ایک آوازیں سننے کو ملتی ہیں صبح ہوتے ہیں تو ککوڑوں کے بعد کو 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 کوئی ایسی آواز سنائی دیتے ہیں اس کے بعد پھر تین ڈبا ویچ لیلن ویچ سکی روٹی ویچ پھر اس کے بعد بہن سے آوازیں آتی ہیں تو اس کی بڑی آوازیں آتی ہیں آلو اتنے کے لگا دیئے پیاز اس طرح مچھی اس طرح مکھن آگیا ڈیارہ سو روپے یہ مطلب ہائر ایک آواز ابھی آپ نے سنیا مرگی لے پتہ نہیں کہا مطلب یہ آوازیں یار مطلب ایک ایک آواز میرے گلے میں بچتی آکے سوری گلہ کہہ رہا ہوں میرے دماغ میں لگتی آکے مطلب کبھی کبار نہ میں پڑھ رہا ہوں مطلب اپنی سٹڈی کر رہا ہوں میں بیچ میں واضح آ رہیتی ہیں تین ڈبا ویچ میں کہتا ہوں یار یہ کام اچھا ہے پھر تین ڈبا ویچ ایک کام شارٹ کرتے ہیں یا اکثر ایک میرے پاس جب میں پڑھ رہا ہوں یہ کام نظر آتا ہے جب میں پڑھنے لگتا ہوں والا چار ہزار روپے کلو والویچ میں کہتا ہوں یار یہ بالوں والا بزنس کتنا اچھا ہے سوچو اگر میری کوئی ہوں دس بارہ گرل فرنڈز ہو دس بارہ گرل فرنڈز کو میں گنجا کر دوں تمہارا بھائی تو رات و رات کروڑ پتی میرے کو میرے کو جانتا نہیں ہے ہائے 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 زمین پتی سے دس کروڑ پتی یہ اچھا ٹالنٹ ہے میں آج سے ایسا کام کرتا ہوں کہ لڑکیں شڑکیں سٹ کرتا ہوں سب کو گنجا کر لوں گا سب کو سب کو بولوں گا مجھے آپ کے بال چاہیے بس بال لینے کے بعد تمہارا بائی ان کے بالشاہ اڑا دے گا پھر بال بیچیں گے ایک لڑکی کے سر سے ایک کلو بال تو اتر آئیں گے ایک کلو چار ہزار چھولی چھ ہزار کا ایک کلو سکس کو ملٹیپلائے کرو آپ اگر فور ٹائم ملٹیپلائے کرو سکس فور ٹونٹی فور مطلب چار لڑکیاں تو چوبیس ہزار پر بیٹھے بیٹھے ہو یار مائ کار یار بزنس اسے کہتے ہیں بزنس کی ہے تو بس آج سے اس بزنس پر ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں بس مجھے اب لڑکیاں چاہیے لڑکیاں کو لیتے ہیں ان کو بنجا منجا کرتے ہیں ان کے بال سیل کرتے ہیں آگے یہ آئی ڈیا میں نے آپ کو دیئے اس آئی ڈیا کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے رات اور رات ہم ہیر ہو سکتے ہیں تو کسی کو نہیں بتانا آپ نے ٹھیک ہے آپ میں اس آئی ڈیا پر کچھ مرد نامت کروں پھر میں آپ سے ملتا ہوں لیکن آپ کی اس آئی ڈیا کو کسی کو انکاروں کہیں بھی آپ نے دفعہ نہیں ہونا آپ میرے ساتھ رہیں میں آپ کی ساتھ رہوں گا پھر ہی مزہ آئے گا آن جی تو ویلکم بیک آپ کا تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں فرینڈ کی طرف اس نے کہا یا اور ٹک ٹاک بناتے ہیں ابھی بس جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کس نام تک پہنچتے ہیں جگہ بہت ہی پیاری ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جگہ کیسی ہے گلے کی وارٹ لگی بھی ہے گلہ نہیں سیٹ ہو رہا تو میں آپ کو ملتا ہوں وہاں پر اس جگہ پہ جا کے تو کہیں جائیے گا مجھ میرے ساتھ رہیے گا جگہ بہت ہی مزے کی آپ کو مزے گلے گی جگہ تو ویل بی رائٹ بیک آن جی تو ویلکم بیک آپ کا تو یار فائنلی میں جگہ پہ آگئی ہوں بس اب دوستوں کا ویٹ کر رہوں وہ لوگ آئیں گے تو ویڈیو شیڈیوز بنائیں گے پھر میرے دوست تو نہیں ہے وہ کیسا لگا میرے مجاک بہت یہ ایک 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 ویسے دعا اسلام ہے تو ایک جگہ مجھے ملے تھے تو بس وانسوں سے میرے دعا اسلام بن گی تو ابھی دیکھتے ہوں کے ساتھ آپ ان کو جانتے ہوں گے ایک دو ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بناتے ہیں ویڈیو شیڈیوز اور یہ جگہ آپ کو یاد ہوگی یہ جگہ میں نے اس جگہ میں نے تین چار ویڈیوز اپنی بنائی تھی جو بڑے اچھے رینگ پہ گئی تھی یہ چیک کریں شاید آپ کو یاد آجے کچھ یہاں پہ میں بیٹھا تھا جس میں میں نے شلوار کے میز میں یہاں پر پکچر ایک شوٹ کروائی تھی اس جگہ میں بیٹھا تھا بڑے اچھی پکچر آئی تھی وہ کافی لوگوں نے لگائی تھی ڈی پیز یہاں پہ سامنے بھی ویڈیوز بنائی تھی لیکن اب جنگل بن چکا ہے یہاں پہ بھی ویڈیوز بنائی تھی یہ ادھر بیٹھ کے یہ سامنے پھر وہ ادھر مطلب یہاں پر جب جب مجھے کوئی جگہ نہ مل رہی جب میں کوئی جگہ ڈیسائیڈ نہ کر پا رہا ہوں تو میں یہاں پہ آتا ہوں ویڈیوز بنائنے یہاں پہ آنے کا بڑا مزہ آتا ہے بڑی چیس آتی ہے بسنا پوچھیں بڑا مزہ آتا ہے پتہ نہیں میرے بال کیسے آرہے ہیں کیسے نہیں آرہے خیر کوئی نہیں کوئی نہ کوئی شکل لگ جائے گا دیکھتے ہیں ویڈیوز کیسے آتی ہیں یہ ہم ہیں یہ ماری گاڑی ہے اور یہ پھاڑی ہو رہی ہے واو یار کیا کمال تھا اس لڑکی کا ہے ایک چبل کی وجہ سے اس کو آپ نے اتنا وائرل لوگوں نے اتنا وائرل کر دیا یہ پاکستان کی خاصیت ہے چبلیں مارو اور وائرل ہو جاؤ ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے یہ پھاڑی ہو رہی ہے وہ بس پھر وہ ایک اور تھی میرا دل یہ پکارے آجا اس کو بھی وائرل کر دیا وہ بھی دن رات اوپر خیر یہ ہمارے پاکستان ہے یہاں پر سب کچھ چبل چلتی ہے یہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہوتی ٹیلنٹ کو ہم زندہ گاڑ دیتے ہیں جیسے کل ان کی برسی گزری ہے ڈاکٹر اے کیو خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو آٹومک پاور بنایا ان کی کوئی قدر ہی کسی نہیں کی مطلب یار بڑے ہی اچھے انسان تھے میں مل تو نہیں پایا لیکن بس چلیں کوئی نہیں ان کی کبر بھی جائیں گے اس کا بھی ولوگ آپ کو میں بناوں گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل یا پر سب میں جاؤں اس کا بھی ولوگ بناوں گا تو خیر یار ابھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آئیں پھر آپ سے میں گپ شپ لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو کہیں جائیے گا مطلب ہان جی تو ویلکم بیک آپ کا اب یہ کہ فائنلی ویڈیو شیٹیز بنا لی ہیں ویڈیوز بنا کے اب نکل رہے ہیں گھر شر فرنڈ شرنڈ بھی آگے تھے اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے اس کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ دونوں ہم ویڈیوز پوسٹ کریں گے تو بھائیا جی چس آنے لگے صحیح والا مزہ آنے لگا وہ سامنے کھڑے ہوگے بھی ترتیب چرتیب لگا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں ان سے اور باکی موسم جب انجوائے ہو رہے ہیں یہ ہے جی انیس اباسی کیسے ہو جی فیٹو فیٹ فارٹ کیسے ہو جگر وہ سبیش مزہ آیا ویڈیو بنانے کا بڑے پپو آرہے آپ تو آپ سنو انیس بھائی فیٹو اللہ کا شکر کروں مزہ آیا ہے کوئی نہیں مزہ آیا ہے جی اب ایک ٹوڑا یوں ہی لے لیتے ہیں بس جا رب یہاں سے نکل رہے ہیں چیک کر رہے ہیں یہ بڑی مزے کی جگہ انہوں نے دی ہے آپ کو وہاں سے تڑا بیو چیک کرواتے ہیں دوست میرے نکل جائیں گے جلدی جلدی آپ کو دکھاتے ہیں مطلب یہاں پر کھڑا ہوگے بڑے مزے کا بیو آتا ہے مطلب یہ اس پر کھڑے ہوں گے ہم اس کے اوپر چڑھیں گے اللہ گرگہ میں گرنا جاؤں ہائے چیک کریں یہ بیو فینٹاسٹک مطلب تھاس بابا پاغل تو نہیں ہو گئی چلے نکلتے ہیں سے پہلے وہ لیٹ ہو جائیں اور لیٹ ہو گئے تو وہ مجھے چھوڑ گے یہ جگہ ہے یہ بڑی پہری جگہ یہاں پر میں کسی کو ایک میرا سپیشل بند ہے اس کو اس میں بٹھاؤں گا بڑا ہرامی ہو ہم نکلتے ہیں یا ربی یہاں سے چھلانگ مار دی ہیں میں نے یا اللہ خیر ختم تو ہم نے چھلانگ مار لی ہم نیچے آگئے میرے دوست نکل رہے ہیں وہ سامنے ہیں تو چلتے ہیں ان کے پاس کپ شپ لگاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ حافظ کہہ کہ ان کو وہ اپنے گھرد جائیں گے اور میں پھر اپنے گھرد کیونکہ وہ بھی دور رہتے ہیں میں بھی کافی دور رہتا ہوں سوائن سے ملتے ہیں ان کو اللہ حافظ بلتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی گھر جا رہا ہوں بہت زیادہ لیٹ ہوں گے آج میری کٹائی ہونی ہے سئی والی مطلب آگے بلکل اندھیرہ چیک کریں آپ آئے یہ ویو یہ لائٹ والا ویو یار کوئی آنے کو ہے ہائے 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 خوفناک مطلب یار تمہارے بھائی کو ڈر بلکل بھی نہیں لگتا ہے تمہارے بھائی بڑا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ڈر فوک قسم کا بندہ ہے مجھے ڈر بلکل بھی نہیں لگتا ہے آپ نے کبرانہ ملکل بھی نہیں ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے کوئی آنے کو ہے بس یار اب نکلتے ہیں یہاں سے یہاں سے نکل ہی رہے ہیں ایسے نکلنا کہ ہم نے نکل چکے ہیں بس ابھی گھر پہنچیں گے تھوڑی دیر تک تو میں کہتا ہوں یہاں پر آئی تنگ ہم نے ولوگ کو اینڈ کرنا چاہیے ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ کل فرائیڈے بھی ہے جمعہ بھی پڑھنا ہوگا تو کل کا سین بڑا بیزی رہتا ہے کوشش کروں گا کل بلوگ لے گی مناؤں گا کل بلوگ آپ کے لئے بلوگ مناؤں گا یار بلوگ نہیں چھوڑ سکتا تو کہیں جائیے گا مت انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے ویسے کتنی ہیپی اینڈنگ ہے نا بائی کبر میں ہیپی اینڈنگ کر رہا ہوں will be right back انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو بلوگ میں جاتے ہوئے آپ سے رویو دیکھ لیئے سنداتا اللہ حافظ